بخاری گروپ کے قائد سید باصل سلطان بخاری کی بیٹی سیدہ شہر بانو جو کہ ہلکہ این اے ایک سو ستتر کی امیدوار ہیں الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک بار پھر بندہ اسحاق پہنچ گئی بندہ اسحاق کی خواتین نے سیدہ شہر بانو کا فقید المثال استقبال کیا سابق جیئرمن بندہ اسحاق میاں زہد رضا چھجڑا کی میسیز میسیز زکیہ زہد بھی سیدہ شہر بانو کے ہمراہ ہیں پھولوں کی بارش اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بندہ اسحاق کی خواتین سیدہ شہر بانو کی آمد سے کتنا خوش ہیں میاں زہد رضا چھجڑا کا کہنا ہے جب ہمارے قائد سیدہ باس سلطان بخاری کی بیٹی سیدہ شہر بانو پبلک میں آ چکی ہیں تو اب ہماری خواتین بھی سیدہ شہر بانو کے شانہ بشانہ ہیں ناظرین سیدہ شہر بانو صاحبہ آج ایک بار پھر بندہ اسحاق میں موجود ہیں اور آج یہ کمپین کے لئے نکلی ہوئی ہیں آپ کو یہ گلی کے مناظر نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آنا کیسا لگ رہا ہے اور یہ دور تو دور جو آپ کمپین چلا رہی ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسا لگ رہا ہے آج اس جن تو آپ نے ورک کر کے منشن سے خطاب کیا آج آپ دور تو دور جا رہی ہیں خواتین بھی کافی تعداد میں موجود ہیں کیا رسپانس مل رہا ہے آپ گلیوں میں کمپین کر رہی ہیں گھروں میں جا رہی ہیں مجھے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں تو میری پہلی بار ضرور ہوگی لیکن یہ میری آخری بار نہیں ہے یہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں کھڑی ہر ایک خاتون یا میری ماں یا میری بہن ہے اور یہ سب میرے اپنے ہیں اور مجھے یہاں یقین مانے ایک ایک سے مل کے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کامیاب رکھے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رکھے ہم ہمیشہ اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھی اب نظر آئیں گے سب نے مجھے اتنی دل سے اپنے گلے لگایا میری بہنوں نے میری ماںوں نے اور انشاءاللہ میں انہیں کبھی نا امید نہیں ہونے دوں گی جی ناظرین سیدہ شہربانو صاحبہ جہاں بھی جا رہی ہیں آج کی ان کی کمپین آپ کو مکمل دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں تاریخ گواہ ہے جب بھی کبھی گھر کے مرد کسی مشکل میں آتے ہیں تو گھر کی خواتین فرنٹ لائن پر آ جاتی ہیں سیدہ شہربانو نے بھی فرنٹ لائن پر آ کر اپنے والد سید باس سلطان بخاری کی سیاست میں نئی روح پھونک دی ہے آج کی اس الیکشن کیمپین کے حوالے سے پہلا اجتماع بستی آرہ میں تھا جہاں پر سیدہ شہربانو نے لوگوں کے مسائل سنے اور اجتماع سے خطاب کیا لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے سیدہ شہربانو پر اعتماد کا اظہار کیا اور آخر میں دعائے خیر کرائی گئی سیدہ شہربانو دور ٹوڈور الیکشن کیمپین کے سلسلے میں اپنی اگلی منزل بستی ملنگا کی جانب روانہ ہوئی موسیقی 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 بستی ملنگا میں سیدہ شہربانو کا استقبال دیدنی تھا موسیقی خواتین کی کثیر تعداد سیدہ شہربانو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پیتاب تھی موسیقی سیدہ شہربانو کو گلے لگایا اور پھولوں کی بارش کر دی موسیقی سیدہ شہربانو بھی ان خواتین کے ساتھ گھل مل گئیں اور بہت خوش نظر آئیں موسیقی بخاری گروپ کے چیف کوارڈینیٹر ملک نظیر احمد گدارا نے خطاب کیا اور بخاری گروپ کا پیغام ان تک پہنچایا موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 یہاں میرے آپ کے سامنے بیٹھنے سے اس چیز کی شروعات ہو چکی ہے اگر میرے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں آؤں اور یہاں آکے آپ کے مسائل سنوں اور ان کو حل کروں تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ یہاں بیٹھی ہر ایک بیٹھی کا مستقبل بہت محفوظ ہے کیونکہ عورتوں کے بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی بیٹی شہربانو حاضر ہے ہم ان سعداد کی عالمے سے ہیں جنہوں نے دین کو بچایا اور انشاءاللہ یہ اس سید زادی کا آپ سب سے وعدہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے میں وہ بیٹی آپ کے ساتھ ویسے ہی کھڑی رہے گی جیسے آپ کی گھر کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اگلے دس سالوں میں یہاں ایک ایک بیٹا ایک ایک بیٹی اتنی تعلیمی آفتہ ہوگی کہ دنیا آکے دیکھے گی دعا خیر کے ساتھ بستی ملنگا کا اعتماع اقتطام پذیر ہوا اور سیدہ شہربانو کو اسی محبت کے ساتھ روانہ کیا گیا جس محبت سے استقبال کیا گیا تھا سیدہ شہربانو الیکشن کیمپین کی اگلی منزل بستی باغ والا کھو پہنچیں تو یہاں پر بھی ان کا بھرپور استقبال کیا گیا سیدہ شہربانو نے یہاں پر بھی موجود مرد و خواتین کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دھیانی کرائی اگر اپدو اللہ شاہ صاحب نے پاہ لائن ایجاز نیدی نو چاند نیدی بیٹی بھی تو اس میں لنال ہے اگر او آسکتن ساری محبت کے ساتھ کریں گے ہیں چالی سال کنے سارے بالنے ہیں ساری محبت ہے ساری محبت ہے اگر ساری دھی آسکتے باہر اے اٹھے ہیں ساری دھی دینا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کیونکہ زاہد جو یہاں بیٹھے ہیں یہ میرے بھی والد ہیں اور میں انہوں نے والدوں سے بڑھ کے میرا ساتھ دیا ہے جس طرح آج انکل زاہد نے کہا کہ پہلی بار میری آنٹی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ میں یہاں آج باہر آئی ہوں اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتی ہوں اللہ تعالی ہمیں عزت دے یہ میرے والد ہے ان کا حکم سر آنکھوں پہ آپ کی یہ جو روڈ کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہوئے گا ہم آپ کا ہر مسئلہ آپ کے ساتھ انکل زاہد کھڑے ہیں مطلب میں کھڑی ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں آپ کا ایک ایک مسئلہ سر آنکھوں پہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے میں آج اگر چل کے آگئی ہوں آپ نے یہ بات کی ہے انکل زاہد میرے ساتھ ہے آنٹی میرے ساتھ ہے ہم کھر ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوئے گا اس کے علاوہ یہاں میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں بیٹھی ہر ایک عورت میری بہن ہے میری ماں ہے یہاں بیٹھا ہر ایک بندہ میرا بھائی ہے میرا والد ہے آپ سب میرے لئے عزت کا مقام ہے کہتے ہیں دل میں ہمدردی ہونی چاہیے دل میں محبت ہونی چاہیے اور یقین مانے انکل زاہد کی خاندان نے ہمارے سے ہمیشہ بہت وفا کی ہے اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں اس لئے مجھے آپ سب سے بہت محبت ہے آپ سب میرے اپنے ہیں اور میں آپ سب سے یہاں کوئی بڑے بڑے وعدے نہیں کرنے آئی ہوں لیکن میں آپ سب کو یقین دلانے آئی ہوں کہ اگر آج میں یہاں آگئی ہوں تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ آپ کا ہر مسئلہ ہر غم میں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گی میں آتے ہی آپ کو بولوں میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی میں وعدہ میرے دادا نے مجھے بولا تھا بیٹا وعدہ وہ کرنا جو پورا کر سکو اور میرا آپ سب سے ایک ہی وعدہ ہے آپ کا حکم ہوگا اور میرا سر آنکھوں پہ ہوگا میں آپ کے ساتھ کڑی ہوں میں آپ کے لئے حاضر کڑی ہوں میں آپ کے ساتھ اگر میں آج آئی ہوں تو میں ہاں جانے کے لئے نہیں آئی ہوں انکل زاہد نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کو آپ سب کے سامنے سر خروق کروں اور انشاءاللہ وہ آپ کے ہر ایک وعدے پہ پورے اتریں گے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں ان کے پیچھے کھڑی ہوں ان کو ہر چیز میں ان کا ساتھ دینے کے لئے آپ کا ہر غم ہر مسئلہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس کو سولف کریں گے اس کو پائے تکمیر تک پہنچائیں گے میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے ازو منتشاو و تزلو منتشاو لیکن اگر آج میں ہاں آگئی ہوں تو میں ہاں جانے کے لئے نہیں آئی ہوں یہاں بیٹے اپنے ہر ایک بھائی ہر ایک بہن کو بتانے آئی ہوں کہ کوئی کسی کہو جسنا انکل زاہد نے ہمیشہ آپ کا خیال رکھا ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپ کی ہر مشکل کو حل کریں گے یہ تو بہت مسئلے ابھی آپ کے لئے بڑے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ویجن بڑا ہونا چاہیے میں شہر کے لئے ایک بہت بڑا ویجن لے کے آئی ہوں ہم انشاءاللہ اگلے دس سال میں لوگ آ کے ہمارے شہر کو دیکھیں گے اور ہمارے سے سیکھ کے جائیں گے کہ ترقیاتی منصوبے کیسے بنائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی کام کرو تو اس کا پہلے چیزیں لے کے آؤ ہمیں ثبوت دو کہ تم کیسے کر سکتی ہو تو میری جو میں نے ڈگری حاصل کی ہے وہ پابلک پالسی میں ہے وہ ہی اس سے میں نے سیکھا ہے کہ کیا ترقیاتی منصوبے ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ان کو پائے تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر میں اتنی قابل ہوں تو میرا والد آج مجھے آپ سب کے درمیان لے کے آیا ہے میں آپ کے مسائل نہ صرف نہ صرف قومی اسمبلی تک لے کے جاؤں گی بلکہ انٹرنیشنل لیول تک لے کے جاؤں گی میں اردو میں آپ سب سے بات کیوں کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ہر مسئلہ پوری دنیا تک پہنچے پورے پاکستان تک پہنچے سب ہماری بات سنیں سب جانے ہمارے کیا مسائل ہیں اور جب اس قوم کی بیٹی واپس آتی ہے تو اپنے مسائل کو کیسے حل کرواتی ہے انشاءاللہ یہ آج آپ دیکھ رہے اور کل پوری دنیا دیکھے گی ہم کیسے سرخ رو ہوئیں گے آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ سے ہیں اور میں ہاں بیٹی اپنی ہر ایک بہن ہر ایک بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بیٹی آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے ہر مسئلے ہر مسائل میں کھڑی ہوتی ہے میرے والد یہاں موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے تھے ہمیشہ کھڑی رہیں گے اور آج دیکھوں کے اس بات کی یقین دلانی دلانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ویسے ہی کھڑی رہوں گی جیسے ان کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور آپ کے ہر ایک مسئلے کو سنوں گی بھی اور ہر ایک بھائی ہوں گی انشاءاللہ اور میں چاہوں گی کہ انگیو ظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے اللہ اے پروردگار تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و تاہر آل کا صدقہ میں انہی کی آل میں سے ہوں اور آج یہ سیدادی اپنے ہاتھ اٹھا کے تیرے سے دعا مانتی ہے کہ تو ہمیں سرخرو کر ہمارے ہر مسئلے کو یہاں حل کر یہ سب میرے اپنے ہیں میرے گھر ہے میرا خاندان ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل کرے اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان سرخرو کرے آمین سم آمین یا رب العالمین سیدہ شہربانو جب بند پر پہنچیں تو خوبصورت دریائی علاقے کو دیکھ کر بہت خوش نظر آئیں دور ٹو دور الیکشن کمپین کی آخری منزل نام مر سیاسی اور سماجی شخصیت ڈاکٹر اختر علی خان کی رہیش گہت تھی موسیقی 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 موسیقی